موسیقی نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامین اللہ کریم کا قروڑ ہاں شکر اور احسان جس کی خاص توفیق سے الحمدللہ اس کا بڑا احسان ہے رب کا بڑا کرم ہے بڑا فضل ہے کہ جس کی توفیق اگر نصیب نہ ہو تو بندہ لب تو دور کی بات ہے سانس بھی نہیں لے سکتا یہ جو سانسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے لب کشائی کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے الحمدللہ یہ اس کریم رب کا بڑا خاص کرم ہے بڑا احسان ہے کہ اس کریم رب نے ہمیں قوتِ گوئیہی نصیب فرمائی اور اس سے زیادہ احسان اور زیادہ احسان کرم بالائے کرم کہ اس رب کریم نے قوتِ سامات سے بھی بہرہ مند فرمایا توفیق اطاف فرمائی اس سے اور زیادہ اللہ کا کرم اور شکر کہ رب تعالیٰ نے ہمیں قوتِ بسارت بھی اطاف فرمائی اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم سب کو قوتِ بسیرت بھی اطاف فرمائی یہ اللہ کریم کا بڑا شکر ہے اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ ہماری نلائکیوں کے باوجود ہماری کتائیوں لغزشوں کے باوجود نافرمانیوں کے باوجود اس رب تعالیٰ نے ہمیں قوتِ گویائی بھی اطاف فرمائی قوتِ سامات بھی اطاف فرمائی قوتِ بسارت بھی اطاف فرمائی قوتِ بصیرت بھی اطاف فرمائی عقل و فہم دانش حکمت فراست بھی اطاف فرمائی ناظرینِ کرام آج ہم مختصر ایک عرض کرنے لگے ہیں اور ہماری خواہش بھی تھی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس کے ذریعے سے عوام اہل سنت بالخصوص اور بالعموم آمت الناس کو امتِ محمدیہ کو ہمارے جو اقابر بزرگ اس دنیا میں وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ پاکستان کی بقام پاکستان کی تعمیر و ترقی امتِ مسلمہ کی فلاح بہتری سربلندی اسلام کی سربلندی اسلام کے عروج اسلام کی ترویج اسلام کی اشاعت کے لیے ہمارے ان جید اقابر نے زومہِ ملت اقابرِ امت نے دانشورانِ قوم نے جو قارحہِ نمائع سر انجام دیئے ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے ینگ جنریشن جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہمارے ان اقابر کی تاریخ ان کے قارحہِ نمائع ان کی خدمات ان کی سیرت ان کے حوال ان کی تاریخ جو سیاسی حوالے سے دینی حوالے سے ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ان سے نوجوان نسل جو ہے وہ ناواقف ہے صاحب زیرے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں یعنی ہمارے اندر وہ کلچر وہ رواج ختم ہو گیا کہ جب ہم اپنی اولاد کو اپنی نسل کو اپنے اقابر کی تاریخ بتایا کرتے تھے یعنی ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہمارے اقابر جو ہیں جن کو ہم جانتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی مرہون منت ہے یہ ان کا پڑھایا ہوا سبق ہے جو آج الحمدللہ ہم نوجوان نسل کو بتانے جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا اب ہمارا یہ فرض ہے ہم آپ کو بتائیں نوجوان نسل کو بتائیں کہ ہمارے جو اقابر تھے بڑے تھے جنہوں نے بہت زیادہ شاندار شاندار جن کو اگر ان کی خدمات کو سنیری حروف سے لکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ مبالغہ نہیں ہے سونے کے قلم کے ساتھ سونے کے پانی کے ساتھ ان کی خدمات لکھنے کے قابل ہیں وہ بڑے لوگ تھے یار بڑے لوگ تھے تو انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے اسی چینل کے ذریعے سے آپ کو اب گاہے گاہے ہمارے ان سیاسی دینی روحانی جو اقابر جو ہمارے ذعما ہمارے اقابر ہمارے دانشور امت کے قوم کے ہمارے مسلک کے ہمارے عقیدہ کے جو لوگ تھے انشاءاللہ کوشش ہوگی بھرپور کوشش ہوگی کہ ان کی سیرت کے حوالے سے ان کی تاریخ ان کی خدمات ان کی جو کنٹریبیوشنز پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے امت کے لیے دین کے لیے محراب و ممبر اور مسلح کے لیے جو خدمات انہوں نے سر انجام دیں نام مسائد حالات کے باوجود تند و تیز مخالفانہ ہواوں اور فضاؤں کے باوجود جو ان لوگوں نے کردار ادا کیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے اگر ہم ان اقابر کی تاریخ پڑھیں ان کی سیرت کو ان کے شب روز جو بسر ہوئے اگر ہم ایک ایک لمحے کو سامنے رکھیں تو ان کا گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ہم سب کے لیے وہ مشعل راہ ہے امید کی کرن ہے روشن تابندہ رخشندہ کرن انشاءاللہ تعالیٰ اسی پلیٹ فارم سے آپ کو وہ بہت ساری باتیں سننے کو بھی لیں گی آپ کو تاریخ سے اگائی ہوگی کہ ہمارے جو اقابر جنہوں نے الحمدللہ سادگی میں رہ کر اپنے دامن کو اپنے وقت کی مروجہ غلازتوں کسافتوں سے بچاتے ہوئے یعنی آپ اندازہ کر لیں وہ کتنے بڑے لوگ تھے جن کا پوری دنیا میں ایک نام تھا اور تاغوت اور یہود اور نصارہ صرف ان کے نام سے درتے تھے خوف کھاتے تھے ان کی حیبت ان پہ تاری تھی تاغوت پہ اور وہ ایسے مردان کلندر تھے مردان ہر تھے خدا مست وہ درویش تھے کہ جن کا اڑڑنا جن کا بچھونا ذہن سہن بلکل سادہ بلکل سادہ باوکار شستہ شاہستہ اور تابندہ رخشندہ الحمدللہ ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ایسے تھا تابناک تھا روشن تھا لیکن ہماری نوجوان نسل کو ان کے بارے میں علم نہیں ہیں تو ہم نے ضرورت محسوس کی اور شدت سے ہم نے محسوس کی اور کچھ ہمارے درد دل رکھنے والے احباب نے بھی ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ یہ چیزیں عطا فرما رکھی ہیں تو آپ اپنی گفتگو کے ذریعے قوت لسان کے ذریعے اپنے فہم اور فراست کے ذریعے بصیرت کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے اپنے متعلق کی بنیاد پر نوجوان نسل کو اب بتائیں انہیں آگاہ کریں انہیں اقابر کے کارناموں سے روش ناس کرائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جوان کے دل پر دستک ہو اور وہ ان اقابر کی سیرت کو مشہل را بنا کر اپنی بقیہ زندگی کا لمح لمح انہیں کی طرز پر گزارنے کی وہ کوشش کرے جد و جہد کرے تو بتانے والے کے لئے بھی صدقہ جاریہ اور جو کرے گا اس پہ عمل کرے گا اس کے لئے بھی صدقہ جاریہ اور تو انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت و جماعت اس کی جو معتبر ترین معتبر ترین اور ایک مضبوط ایک سیاسی قوت اور جماعت اور تحریک وہ جمعیت علماء پاکستان اس کی ایک پوری تاریخ ہے بڑی روشن اور تابناک اس کی تاریخ ہے اور اس جماعت اور تحریک کے جو اقابر ان اقابر کی بھی خوبصورت ایک تاریخ ہے ان کا کردار ان کی گفتار ان کے افکار روشن اور تابندہ ہے امت کے لئے مشل راہ اور آج تک یہ اعزاز یہ شرف پاکستان کی مروضہ سیاسی جماعتوں کے اندر جماعتوں میں جتنی بھی جماعتیں سیاسی حوالے سے یا دینی حوالے سے یہ منفرد اعزاز جمعیت علماء پاکستان جی یو پی کو حاصل ہے کہ جن کے جو بزرگ تھے اقابر بزرگ تھے بانیان تھے سربراہم تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آج بھی اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے کردار کے ساتھ سترے کردار کے محترف ہیں یعنی کوئی غیر بھی ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ لوگ اسمبلی میں گئے اور انہوں نے ایک روپے کی کرپشن کی ہو ایسا کوئی بھی نہیں ہے ریکارڈ پہ یہ بات ملانا چاہتا ہوں اور ہر ایک کو پتا ہے تو انشاءاللہ اتنے سچے اور سچے لوگ کھرے لوگ باکردار لوگ جن کی ایک تاریخ ہے جن کا ایک حوالہ ہے الحمدللہ بڑا موتبر حوالہ ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بہت جل پوری تیاری کے ساتھ اور پورے لگن اور ذوق اور شوق کے ساتھ اور مستلد حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ ہم بہت جل اپنے قابر کی تاریخ کو شروع کرنے لگے ہیں اسی پلیٹ فارم سے اسی چینل سے یہ بندہ ناچیز انشاءاللہ بس آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ ہر دوسرے دن آپ کو ایک نئی ویڈیو ایک نیا پیغام جرت مندانہ پیغام فکر انگیز پیغام روح پرور پیغام کسی نہ کسی ایک بڑے آدمی ایک بڑی شخصیت کی پوری تاریخ کے تاریخ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے آپ سنیں گے اور دیکھیں گے اور فخر محسوس کریں گے اللہ رب کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر نفل بھی ادا کریں گے اللہ رب کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ باری تعالی نے اس امت کو اس مسلق کو اس عقید کو کتنے صاف سترے اجلے نکھرے لوگ عطا فرمائے لیکن ساتھ ہم عامت الناس کو بالعموم اور عوام اہل سنت کو بالخصوص جھنجھوڑنے کی کوشش بھی کریں گے انہیں جگانے کی کوشش بھی کریں گے اور ان کے سامنے ایک متعین ایک راستہ ہم رکھیں گے ایک منزل رکھیں گے شاید کسی کے دل پہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اثر کر جائیں اور پھر وہ اسی منزل اور اسی راستے پہ گمزن ہو جائے منزل کا تعین ہو جائے راستے کا صحیح تعین ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کا مقصود ہے حاصل مقصود ہے اگر ہم صحیح معنوں میں زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے راستے کا تعین کر لیتے ہیں منزل کا تعین کر لیتے ہیں ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کوشش کریں اس تک پہنچنے کی منزل تک تو پھر وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ ترجو پہ منزل وال ترجو پہ منزل وال تویا کی تے پھر ٹبا کی جب انسان منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو پھر راستے میں کئی ٹوئے اور ٹبے آتے ہیں دشوار گھاٹیاں خاردار جھاڑیاں اور جناب پرخطر راستے منزلیں لیکن منزل صاف سامنے ہو نا کہ یہ منزل سامنے ہے اور میں نے اس کو اچیو کرنا ہے وہ میرا گول ہے اس کو میں نے حاصل کرنا ہے وہ میرا نصب العین ہے تو پھر انسان لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے کیونکہ وہ وہ تر جو پہ ہے پھر جدو انسان جناب چل پہندے کسے بھی راول تو ایک نہ ایک دن پھر منزل پہنچ ہی جاندے نا جی پہنچ ہی جاندے تو انشاءاللہ اب ہم بھی جناب چل پڑے ہیں تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ منزل پہ پہنچ کر ہی دم لیں گے رب زلجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو ہمارے اقابر تھے جید اقابر زومہ ملت اور اقابر امت دانش وران قوم جنہوں نے بہت بڑے کار نمائیں سر انجام دیئے لیکن آج وہ ہماری نظروں سے اجل ہیں ہماری خواہش ہوگی کوشش ہے اور ایک معمولی سی کعوش آپ کہہ لیں اس کو کہ بہت سارے اب آپ نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہماری اپنی بھی خواہش تھی کہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہو جس پہ لوگوں کو خواست کو آگاہ کیا جائے تو انشاءاللہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں آگاہی مہم اپنے اقابر کے حوالے سے دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس مشن میں کامیابیت آپ فرمائے اور جو باتیں ہم ارض کریں یا اپنے اقابر کی جو تاریخ اور ہسٹری اور سیرت آپ کے سامنے رکھیں دعا فرمائے اللہ پاک موجودہ قیادت کو بھی اپنے ان اقابر کی تاریخ اور نقش قدم کو اپنانے اور چلنے کی توفیق اطاف فرمائے بس اسی مختصر پیغام کے ساتھ آپ کے لئے خوش خبری لایا تھا میں نے کہا سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو اپنے پلیٹ فارم سے میں یہ خوش خبری دوں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ بس ہر دوسرے دن اسی پلیٹ فارم کے ساتھ اسی ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہینا اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا بہت کچھ سننے کو سیکھنے کو نصیب ہوگا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے ہم پر ہمیشہ اپنی حفاظت کا سایہ برقرار رکھے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین